ناظرین آپ کو اپنی ڈیمز اور ہائیڈو پاور پروجیکٹ سیریز میں خوشحام دیت کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے خوبصورت ہائیڈو پاور پروجیکٹ ناران ہائیڈو پاور پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے ناظرین ناران ہائیڈو پاور پروجیکٹ 188 مегا وارٹ کا ہائیڈو پاور منصوبہ ہے جو دریائے کنہار پر بنایا جائے گا ناران ہائیڈو پاور کی سائٹ سب سے پہلے ایک کینیڈین کمپنی مونٹریال انجینین کمپنی یعنی منینکو نے اپنی 1984 میں بنائی گئی رپورٹ میں ایڈنٹیفائی کی تھی منینکو نے اپنی رپورٹ میں کل تین پروجیکٹس کی سائٹ ایڈنٹیفائی کی تھی جو دریائے کنہار پر بنائے جا سکتے ہیں پہلا 884 میگا وارڈ سکی کناری ہائیڈو پاور پروجیکٹ دوسرا 147 میگا وارڈ پترینڈ ہائیڈو پاور پروجیکٹ اور تیسرا 188 میگا وارڈ ناران ہائیڈو پاور پروجیکٹ تھے سکی کناری ہائیڈو پاور پروجیکٹ پر کام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے جبکہ پترینڈ ہائیڈو پاور پروجیکٹ 100 فیصد مکمل ہو کر بجلی کی پیداواز شروع کر چکا ہے تاہم 188 میگا وارڈ ناران ہائیڈو پاور پروجیکٹ پر تعمیراتی کام جلد شروع کر دیا جائے گا جبکہ ناران ہائیڈو پاور پروجیکٹ کی فیزیبلٹی سٹیڈی مکمل کر لی گئی ہے اس پروجیکٹ سے 705.40 گیگا وارٹ آور یعنی 70 کروڑ 54 لاکھ بجلی کے یونٹ نیچنل گریڈ میں شامل ہوں گے ناران ہائیڈو پاور پروجیکٹ سے پیدا ہونے والی بجلی دو لاکھ گھروں کے لیے کافی ہوگی اس پروجیکٹ کے لیے ایک 140 میٹر ہائی ڈیم بنایا جائے گا جبکہ اس کی ہیڈ ریس ٹینل 10.6 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل ہوگی ناران ہائیڈو پاور پروجیکٹ کا ڈیم اور پاور ہاؤس ریعہ کنہار پر ناران اور باٹا کنڈی کے درمیان بنایا جائیں گے جبکہ یہ ڈیم 12 کلومیٹر اپ سٹریم پر ہے ناران ٹاؤن کے اور اس کا پاور ہاؤس 11 کلومیٹر ڈاؤن سٹریم پر واقع ہے ناران ٹاؤن سے آئیے اب ناران ہائیڈو پاور پروجیکٹ کے ٹیکنیکل فیچر پر نظر ڈالتے ہیں ریزر وائر کی لیندھ اس کی 35 میٹر ہوگی جبکہ ڈیم کی ہائیڈ ریور بیٹ سے چہتر میٹر بلند ہوگی ڈیم کی ٹائپ اگر دیکھیں تو یہ آر سی سی کنکریٹ گریوٹی ڈیم ہوگا ڈیورجن ٹینل کی لمبائی 445 میٹر ہوگی اس ڈیم میں چار ٹربائن عصب کی جائیں گی جن میں ہر ٹربائن کی انفرادی کپیسٹی 47 میگا ویٹ ہوگی اس پروجیکٹ میں پانچ سال کے عرصے میں کام مکمل کر لیا جائے گا اور اس پر چار سو چالیس ملین ڈالر لاغت آئے گی ناظرین ناران ہائیڈو پاور پروجیکٹ اور اس جیسے دوسرے منصوبے بنا کر ہی ہم پاکستان میں سسی بجلی کا خواب پورا کر سکتے ہیں اور پاکستان اپنی تمام ترتوجہ ہائیڈل منصوبوں کو جل سے جل مکمل کرنے کی جانب مبزول رکھے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اب ہمیں نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے